ملک پر کی طرح آج اسٹور میں بھی خسرہ اور ربیلہ سے بچاؤ مہم کے سلسلے میں دی ایچو اسٹور نے میڈیا کو گریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اسٹور میں کل 38,646 بچوں کو اس محلک بیماری سے بچاؤ کے ٹیکیں 15 نومبر سے 27 نومبر تک لگائے جائیں گے جس کے لیے انہوں نے کل 60 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی ہیں اس موقع پر ڈی ایچو سلاودین کا میڈیا سے بریفنگ دیتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ اسٹور کے علماء کرام سیاسی و ساماجی سقسیات اور سوشل میڈیا ورکرز اس محلک بیماری کا خاتمہ کیا جا سکتے ہیں انہیں سے لے کے 15 سال تک کی ایچ کے بچوں کو ہم ٹیکیں لگائیں گے اس کے میزل کے اور ربیولہ کی ویکسنیشن کریں گے تو اس کے لیے ہم نے اس سے پہلے جو ہماری ٹیم تھی انہوں نے جو سکل پرسنز تھے سوشل میمولائزرز تھے ہمارے سکل پرسنز کی جو ٹریننگز تھی وہ ہم نے پورے ڈسٹرک اسٹور میں دے چکے ہیں تمام کی ٹریننگز ہم اپنی ٹیموں کی کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہم آگے جو کمپین کے دوران ہماری جو منیٹرنگ ٹیمز ہیں ان کے لیے بھی ہم نے اپنی اسٹریٹیجی ہم بنا چکے ہیں اب ٹیم کی جو کمپوزیشن ہے وہ ہماری کچھ اس طرح سے ہے کہ ٹرگٹ جو ہمارا ہے ڈسٹرک پورے اسٹور کا وہ اٹھتیس ہزار چھے سو تیرتالیس بچے ہیں جو کہ نو مینے سے لے کے پندرہ سال تک کی عمر کے بچے ہیں اور انہی کو ہی ہم اس ٹرگٹ کو ہم کورنے کرنے کی کوشش کریں گے اس کے لیے ہم نے جو آوٹریچ ٹیمیں بنائی ہیں وہ فورٹی ٹو ہیں بی آلیس ٹیمیں ہیں جو ہمیں اس کو سپورٹ کریں گی اور اس کے علاوہ جو فکس ٹیمز ہیں وہ اٹھارہ ہیں یہ اپنے کسی ایریا میں بیٹھیں گے ہسپٹالز میں ڈسپنسریز میں ایک ہی جگہ بیٹھیں گے جہاں آ کر لوگ اپنی ویکسنیشن کروائیں گے تو یہ دونوں ملا کے ہمارے پاس سکس ٹیمیں بنتی ہیں ساٹھ ٹیمیں بنتی ہیں جو کہ پورے اس کو کمپین کو کور کریں گے اس کے علاوہ ہمارے سپروائزرز ہیں جو اس پوری مہم کو منیٹر کریں گے اس میں فسٹ لیول بھی ہے سیکنڈ لیول پھر بھی ہے ڈسٹرک لیول پھر بھی ہے اور یونین کونسل لیول پھر اس کے لیے ہم آپ لوگوں سے تعاون چاہیں گے کہ پورے ڈسٹرک کے اندر جو ہے ہماری اس کمپین میں آپ ہمارے بازو بن کے اس کمپین کو سپورٹ کریں اور اس کے علاوہ ہم نوٹیبلز کو سیاسی جو ہمارے امائدین ہیں نمبردارز ہیں جرگدارز ہیں ان کو بھی ہم آن بورڈ لیں گے آئندہ ان کی بھی ہماری میٹنگز ہوں گی اور ان کو بھی ہم آئندہ اس میٹنگ میں شامل کر کے ان کی بھی گو کریں ہمارے یہاں پہ خسرہ اور رویلہ مہیم کی حوالے سے آج ہم پانچ چھ دن سے یہاں پہ چل رہے ہیں تو اس میں جس طرح سے ہمارے لوگوں سے سکولوں میں مختلف سکولوں میں ہم جا رہے ہیں میڈیا کے ساتھ سوشل لوگوں کے ساتھ سماجی لوگوں کے ساتھ علماء کرام کے ساتھ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہم ملاقات کر رہے ہیں تو اس پہ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اپنا برپور کرداد ادا کریں کیونکہ آپ کا جو پیشہ ہے وہ بہت مقدس پیشہ ہے ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے میڈیا کو آپ اپنے کلم کے ذریعے پہلے تو ایک صرف کلم سے لکھا جاتا تھا آج کل جو ہے ما شاءاللہ سے جو پرنٹ میڈیا اچھا ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے تو اس میں آپ لوگ اپنا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے اپنا برپور کرداد ادا کریں اور اس سے خسرہ مہم کے حوالے سے اسپیشلی آپ لوگوں نے اس کو کچھ زیادہ ہی ہائلائٹ کرنا ہے جس طرح سے ہمارے بہت سارے ایسے ناسمجھ لوگ بھی ہیں انپڑ لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا چل رہا ہوتا ہے وہ صرف اپنے ایک علاقے کے ایک عالم کا یا کسی ایک عام بندے کا فتوہ لیتا ہے کہ یہ ویکسین کرنا حرام نہیں اسی طرح کچھ دن پہلے ہم نے سنا تھا کہ یہ ویکسینیشن جو ہے جس طرح سے ہو رہی ہے یہ بلکل نہیں کرنا چاہئے دیکھیں نہ کرنے کی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں آج تین چار دنوں سے ہمارے ڈاکٹر صاحبان اسی کی اوپر ہمیں بریف کر رہے ہیں کہ اس کا نہ کرنا ہمارے بچوں کے لیے نقصانتہ ثابت ہوگا تو لہٰذا آپ اپنے اسطور کے جو ہمارے بچے ہیں یہاں پہ جس طرح سے ڈی ایچو صاحب نے بتایا کہ 38,646 بچے ہیں تو ان کا محفوظ مستقبل اب آپ سب کے ہمارے اور ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں میڈیکل کی ٹیمیں ہیں ڈی ایچو کی ٹیم میں یونی سیف کی ٹیم میں ان سب کے ہاتھوں میں ہیں تو آپ سب نے اپنا آواز کے ذریعے کلم کے ذریعے اس آواز کو بہت زیادہ اوپر اٹھانا ہے کیونکہ اس سے ہمارے لوگوں کے اندر شعور اور آگاہی بیدار ہوگی تو اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے اسپیشلی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہر جس طرح کے بھی سیشن ہوتے ہیں ان میں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ اس سے ساتھ رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پانچ دس لوگ ہیں یہیں پانچ دس لوگ پانچ دس اور لوگوں کو سمجھائیں یہیں پانچ دس لوگ اور کسی کو بھی سمجھائیں گے تو اسی طرح پورا اس طور میں اس کی یہ جو مہم ہوگی ہے بہت زیادہ برپور انداز سے ہوگی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بوشتہ آگست میں ڈیویجن ڈیویجن میں چار سے زائد کسرہ اور روگلہ کے کیس پائے گئے تھے جس کو ہنگامی بنیاد پر ظلی انتظامیہ نے اسطور میں بھی اس محلک بیماری کو فیلانے سے بچانے کے لیے اسطور انتظامیہ نے ہنگامی بنیاد پر دامات کیے ہیں